چاہیے کہ انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ ہمارے کیسے تلقات ہیں یا آپ انڈیا کے بارے میں کیا سوڑیں ہمارا اسلام کا ایمیج بھی خراب ہوگا اب ہم ان کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ساتھ ہی ان کو گالییں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے مسلمانیں خود تو بتاتے ہیں ہم نمازی پریزی ہیں گالی نہیں دینے چاہیے کسی سے برا سلوک نہیں کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ہم لوگ ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں اگر وہ ظلم نہیں کر رہے ہو یا اگر ظلم کرنا چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کیا کرو گے پھر کیا کریں گے پھر پھر بھی ہم نے یہی کرنا ہے کیونکہ پھر بھی ہمارے ساتھوں کی جنگ ہے وہ ہمارے دشمن ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم نمستے سلسلیہ کال میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں موجود ہوں ایک بی آر پی کے نال پہ جو کہ پاکستان کے شہر لاہور سے ڈائریکٹ جا رہی ہے انڈیا اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے نہا رہے ہیں گرمی کا موسم ہے اور بچے نہا رہے ہیں یہاں پر میں ان بچوں سے پوچھوں گا کہ یہ انڈیا کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں انڈیا لوگوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں جب یہ انڈیا کا نام سنتے ہیں بھارت کا نام سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اور کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھا سکھوں گا کہ جو پاکستان کے بچے ہیں جو پرائمری سکول میں جاتے ہیں یہ چھوٹے لائول کے بچے ہیں پاکستان کے وہ انڈیا کو لے کر کیا سوچتے ہیں جو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا نام ہے بچے میرا نام یاسیر علی ہے کیا کرنے آئے ہو ادھر یہ سائیکل کہیں گے یہاں پہ موجود ہے سائیکلیں لے گیا ہیں اچھا میں آپ سے آج یہ پوچھوں گا انڈیا کا پتہ ہے انڈیا ہمارا ہمسایا ملک ہے پتہ ہے اس کا کیسا ملک ہے آپ اس کے بارے میں جب سنتے ہو کیسا لگتا ہے کیا چیز آپ کے دماغ میں آتی ہے ہمارے اور ان کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں یہ آپ کو کون بتاتا ہے گھر والے بتاتے ہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے ہم ان کے ساتھ تو اچھے رہیں گے تو وہ بھی اچھے ہوں گے بچے ہیں لیکن اس نے کتنی کومن سینس والی بات کی ہے ہم ان کے ساتھ اگر اچھے رہیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے رہیں گے کوئی پیغام جو آپ انڈیا کے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں آپ کوئی پیغام دینا چاہو گے میں تو یہی کہوں گا کہ ہم بھی ان کے دوست ہیں وہ بھی ہمارے دوست بنجے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں دونوں سائٹوں پر یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ انڈیا کے ساتھ حالات بہتر ہوں وہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں چاہتے کہ انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ان کے حالات بہتر ہوں لیکن اچھے لوگ بھی دونوں جگہ پر مجود ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پوزیٹیوٹی کریٹ کریں ان بچوں کو یہ سکھائیں کہ ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک کے س سوچنا اچھا انڈیا کی موویز کوئی ڈرامے دیکھتے ہو جی کون سا ہیرو پساندہ ہے کون سی ہیروین پساندہ بتا دو آج مجھے سوریا 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 یہ کون سا ہیرو ہے یہ کہا ہے آجے 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 پساندہ چاہو اسے شہ سوریا کہہ رہا ہے آجے دیوگان اور ہیروین کوئی بھی نہیں سخت لونڈا بھائی سخت لونڈا کوئی ہیروین نہیں پساندہ زبردست جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بی آر پی کینال ہے اور اور اس کے اوپر کچھ نمبر بھی لکھا ہے شاید یہ بریج کا نمبر ہے کیونکہ یہ بریج کے کافی زیادہ بریج ہیں ہر دو تین کلومیٹر کے بعد ایک بریج ہے اس نہر پہ اور یہ نہر ڈریکٹ جا رہی ہے انڈیا اور یہ پانی بھی شاید وہاں سے ہی آ رہا ہے مجھے اس بارے میں کنفرمیشن نہیں لیکن شاید یہ پانی بھی وہاں سے آ رہا ہے اور چلیں کسی اور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام احسن احسن کیا کرتے ہو پڑتا ہوں پڑتے ہو اور یہ ادھر نہانے آئے ہو جی یہ نہر یہ جو نہر ہے جدھر آپ نہا رہے ہو یہ کدھر سے آ رہی ہے کچھ پتہ آپ کو یہ انڈیا سے آ رہی ہے انڈیا سے آ رہی ہے تو چلو انڈیا کے حوالے سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ انڈیا انڈیا کے لوگ آپ کو کیسے لگتے ہیں ٹھیک ہی لگتے ہیں جیسے وہاں پہ لوگ ہیں ویسے ہی یہاں پہ ہیں ظاہری بات ہے انسان تو انسان ہے جیسے وہاں پہ ہیں تو لیکن اچھے لگتے ہیں برے لگتے ہیں وہاں کے لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں آپ کو کیا بتایا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جو پڑھا ہے یا جو آپ سنتے ہو پس یہ ہمارے ان کے ساتھ حالات نہیں سہی ویسے تو وہ اچھے بھی ہیں وہاں پہ برے بھی ہیں انڈیا میں یہاں پہ بھی اچھے ہیں برے ہیں پاکستان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں اور برے بھی موجود ہیں کوئی پیغام آپ انڈیا والوں کو دینا چاہو گے جو انڈیا سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں میرا بس یہی پیغام ہے کہ کشمیر کو ازاد کر دیں کشمیر کو ازاد کر دیں کشمیر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کو کیا انہوں نے کیا ہوئے کشمیر پر ظلم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کو کیا پڑھایا سکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے یہی سنے کہ کشمیر پہ ظلم کرتے ہیں کشمیر کے لوگوں پہ ان کو مارتے ہیں اگر تو مارتے ہیں اگر تو ظلم کرتے ہیں بہت بوری بات ہے لیکن اگر نہیں کرتے تو اگر ویسے آپ کو غلط بتائیں اگر کرتے ہیں تو بہت بوری بات ہے وہ بالکل ظلم کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو غلط ہے لیکن اگر نہیں کرتے آپ کو اگر غلط ایک مثال ہے بتایا جاتا ہے تو پھر آپ اپنی سوچ بدلو گے ہاں جی بدلیں گے پھر وہ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھے رہے ہیں دیکھیں جی یہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو بتایا کہ جاتا ہے آپ کو دکھایا کہ جاتا ہے اگر اچھا دکھایا جائے گا تو بچوں کا مائنڈ یا انسان جو بھی چیز دیکھتا ہے اس کے حوالے سے اس کا مائنڈ اچھا ہوگا اگر گلت بتایا جائے گا تو اس کا مائنڈ گلت بنے گا اور اگر ظلم ہو رہا ہے واقعی کشمیر میں تو وہ گلت بات ہے لیکن اگر نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا مائنڈ چینج کریں اور کوئی پیغام اور دینا چاہو گے یہ بتاؤ کون سا ہیرو پسند ہے انڈیا کا کون سی ہیروین پسند ہے ہیرو ہی پسند ہے کون سا آلو ارجن آلو ارجن کیا کوئی ڈائیلاگ بھی بولو ڈائیلاگ نہیں آتا میں ٹرائے کرتا ہوں پش با جو مطلب بلکل بکواس کی زم کی ایکٹنگ کی ہوگی لیکن یہ ہی اس کا ڈائیلاگ ہے چلیں کسی اور سے بات کرتے ہیں شکریہ پش با نام ہے میرا کبھی جو کہے گا نہیں سالا اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام اویس کیا کرتے ہو میں سٹڈی کرتا ہوں سٹڈی کرتے ہو کون سی کلاس میں ٹین کلاس میں زبردست اچھا مجھے یہ بتاؤ ٹین کلاس کے بچے تو کافی مچور ہوتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ ہمارے کیسے تلقات ہیں یا آپ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہو اویس انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں میں انڈیا کے بارے میں یہ رہ دوں گا کہ وہ ملک ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے کیوں نہیں آپ انہیں اچھا سمجھتے ہم بھی انہیں اچھا نہیں سمجھتے کیا وجہ ایسی کیا وجہ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ اچھا نہیں ہیں یا آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اچھا نہیں ہیں کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی جون سے ہندوستان میں رہتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو زبردستی کہتے ہیں کہ ہندو بولو یہ جے شریر رام بولو اس وجہ سے وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے اس وجہ سے اچھے نہیں لگتے اگر میں آپ کو بولوں کہ انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس طرح سارا کے سارا اس طرح نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنی سوچ بدل ہوگے جی میں اپنی اگر آپ کو پتا چلے کہ انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا انڈیا کے جو مسلمان ہیں بلکل وہ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں اگر رہ رہے ہیں اگر نہیں رہ رہے تو پھر تو ظاہری بات ہے اس کا رائٹ ہے بچے کا اگر مسلمانوں پہ یا کہیں پہ بھی کسی پہ بھی ظلم ہو رہا ہے پھر نفرت کرنا رائٹ ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا پھر آپ انڈیا کے بارے میں اپنی سوچ بدل جی بدلیں گے پھر ہم ان کے ساتھ دوستی کر لیں گے دوستی کر لیں گے اب ادھر سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر میڈیا چاہے اچھی خبریں دکھائے میڈیا چاہے سچی خبریں دکھائے تو پاکستان کے جو بچے ہیں پاکستان کی جو یوت ہے ان کا مائنڈ بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے نا صرف پاکستان بلکہ انڈیا کی طرف سے بھی اگر اچھی خبریں دکھائی جائیں اور وہاں کے لوگوں کا بھی مائنڈ پازیٹیو ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صرف اور صرف میرے خیال میں میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے جو اوپر حکمران ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے برائی دونوں جگہ پہ میں بار بار کہتا ہوں یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوتا ہے وہاں پہ بھی غلط ضرور ہوتا ہے لیکن صرف غلط دکھانا غلط کو ہی آگے پر موٹ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہتر چیز ہے اچھائی بھی دونوں طرف ہے اچھائی کو دکھائیں جو غلط ہے ان کی بہتری کے لیے کام کریں اسلام علیکم وآلیکم اسلام آپ کا نام شاہزیب علی شاہزیب علی اچھا نام ہے سکول جاتے ہو جی سکول تو ختم ہو گیا ہے ختم ہو گیا جوب کرتے ہیں جوب کرتے ہیں کتنی کلاس پڑے ہو آپ نے کتنی کلاس تک سکول گئے ہو میں نے میٹرک کیا ہو چلو پھر بھی اچھی بات میٹرک کیا ہے اچھا یہ بتاؤ انڈیا کا نام جب آپ کے مائنڈ میں آتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی انڈیا کی بات کرتا ہے کیسا لگتا ہے آپ کو اور انڈینز آپ کو کیسے لگتے ہیں دیکھیں جب انڈیا کا نام ہمارے سامنے آتا ہے نا تو اگر ہم تھوڑا ماضی میں جائیں تو انڈیا جو ہے وہ پہلے ہمارا حصہ تھا یعنی ہم انڈیا کا حصہ تھے وہ ہمارا حصہ نہیں تھا ہم ان سے سیپرٹ ہوں تو اب کہیں کہ وہ بورے ہیں لیکن دیکھیں انسان کچھ غلط ہوتے ہیں لیکن برا کوئی بھی نہیں ہوتا وہ بس اس طرح انڈیا کی باتیں ہوتے ہیں کہ جب آپ کچھ سوچتے ہیں کہ وہ صحیح ہے وہ غلط ہے تو آپ کا اپنا اپینین ہوتا ہے ہر کوئی انسان اپنے حساب سے ٹھیک ہوتا ہے تو اگر تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بورے ہیں یا اچھے ایسی کوئی بات نہیں ہے اب میرا ایک دوست ہے وہ انڈیا کا ہے اچھا انڈیا آپ کا ایک دوست ہے وہ کیسے بنا وہ میرا سوشل میڈیا کے تھوڑی بنا ہوا تھا فیس بوک وغیرہ سے جی جی سوشل میڈیا میں تو ان دنوں میں ذرا دلی کے حالات سوشل میڈیا بھی آ رہے تھے کچھ دلی کے ٹی وی پہ یا ہمیں دکھایا جا رہا تھا کہ دلی کے حالات ٹھیک نہیں ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کہہ رہے لیکن جب میں نے اس سے پوچھا کہ یار دلی کے حالات کیسے ہیں میں نے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتے ہوئے دیکھی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یار یہاں کلا تو بلکل ٹھیک ہوگا رہے ہیں انہوں نے بولا کہ مسلمان وہاں پہ سیف ہیں مسلمان وہاں پہ سیف ہیں صحیح وہ جیسے ہم یہاں پہ اپنے فیسٹیول کرتے ہیں وہ بھی ماں پہ اپنے فیسٹیول وغیرہ منا رہے ہیں مطلب ایزیلی کام کر رہے ہیں جو وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کار کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ وہ صحیح ہندو کے ساتھ مل بھی رہے ہیں اپنے تہوار بھی کہہ رہے ہیں لیکن جب اس کے میں تھوڑی سی کچھ ایسے لات ہوئے کہ سننے میں ہے کہ ان کا جو ہے ایک بندہ انہوں نے کیس کیا کہ مسلمان کو جو ہے نا ازان نہیں دینی چاہیے لاؤڈ سپیکر وغیرہ جو ان سے ہیں وہ ازان دے لے لیکن لاؤڈ سپیکر پہ نا دے لاؤڈ سپیکر پہ نا دے ان کا اپینین تھا کہ یہ جو ہے نا مارے خدا کو جھٹھ لاتے ہیں تو اس بات پہ اس سے ذرا بیسو تقرار ہوئی تھی انہوں نے اس نے پھر میری یہ بات کلیر کی کہ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ میری بات کلیر کی کہ وہ صرف لاؤڈ سپیکر سے منع کر رہے ہیں یہ بات نہیں منع کر رہے کہ آپ ازان نہ دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی دیکھیں وہ سیکلور کنٹری ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے بہت جذبات ہیں ازان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ بہت جذبات ہیں لیکن اگر ہم تھوڑا سا آپ بھی آپ اکل رکھتے ہو میٹرک کیا آپ نے اگر تھوڑا سا نارمل ہو کے سوچیں انسان ہو کے سوچیں کہ یار اگر آپ کے گھر میں ڈیلی آواز آئے مطلب کوئی ہندو ہندووں کا یا کوئی بھی دوسرا مذہب ہے جس کے حوالے سے آواز آئے ڈیلی ٹھیک ہے تو آپ کو کیسا لگے گا مطلب جیسے ہم ازان دیتے ہیں ان کی گھنٹیوں کی آواز آئے یا اس ری کے ساتھ تو آپ بھی نہیں تھوڑا کرو گے کہ یار ایریٹیٹ ہوں گے کہ یار یہ کیا ہمارے مذہب کے خلاف بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اگر کیا ہے میں مسلمان ہوں مجھے بہت لگاؤ ہے اسلام سے اور میرا ٹھیک ہے لیکن اگر نیوٹرل ہو کے سوچیں تو کوئی اس میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ اپنے دین پر ہم اپنے دین پر ہاں بلکل بلکل تو اس کا مطلب ہے آپ کے دوست نے یہ بتایا کہ جس طریقے سے حالات کہیں نہ کہیں خراب ہوتے ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا میں بلکل مسلمانوں کو لے کر پیس ہنڈ ساؤنڈ ہے لیکن کہیں نہ کہیں حالات خراب ہوتے ہوں گے لیکن جتنا ہمیں میڈیا میں بتا دیا جاتا ہے اتنا نہیں بے شک اب جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں لات قراب ہیں اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی لات قراب ہوتے ہیں پاکستان میں بھی کچھ دن پہلے دو سکھوں کو مار دیا گیا پشاور میں شاید آپ کو پتا ہو جی جی اس سے پہلے کراچی میں اس سے پہلے سیالکورٹ میں وہ ایک جلا دیا گیا جی 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 ایسے یہ یعنی دونوں جگہ پہ برائی ہوتی ہے میں اگر کہوں کہ انڈیا میں برائی نہیں تو وہ بھی غلط ہے اگر میں کہوں پاکستان میں برائی نہیں وہ بھی غلط ہے لیکن ہم کیوں ایسا کرتے ہیں ہماری میڈیا کیوں ایسا کرتی ہے کہ صرف برائی کو ہی دکھا دیتی ہے اچھائی کو سامنے لاتی نہیں جو انڈیا میں مسلمان اور ہندو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں کٹھے وہ کبھی نہیں دکھاتے جو پاکستان میں ہندو اگر پہلے نمبر پہ تو اتنے بچے نہیں کچھ مائیگریٹ کر گئے کچھ کو ہم نے جونس ہے تو وہ اگر یہاں پہ کچھ اچھا ہوتا ہے ہندووں کو لے کر یا نان مسلم وہ بھی نہیں دکھاتے کیا وجہ ہے وہ اب دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ایک ٹی آر پہ بھروانی ہوتی ہے اپنے ایک چینل کو بڑھانا ہوتا ہے کہ وہ چیز غلط کر رہی ہے لیکن آپ اپنے اندر بھی تو دیکھیں کہ اپنے اندر آپ کیا کر رہے ہیں آپ صرف ایک برائی دکھائی جا رہے ہیں اچھائی کو آپ نے سیڈ پہ کر دی آپ یہ بھی تو دیکھیں ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کتنا بائیچارہ کر رہے ہیں بہت جگہ پہ کر رہے ہیں مجھے خود انسٹاگرام پہ بہت سے میرے انڈیا کے دوست ہیں جو مجھے ویڈیوز یا فوٹوز وغیرہ بہیتے رہتے ہیں کہ بہت خوبصورت قسم کی یقین مانو در مساجد قائم ہے اتنی اتنی کمال کی مسجدیں بنی ہیں کہ شاید ہمارے پاکستان میں اس طرح کی مسجدیں کئی جگہوں پر نہیں ہوں گی تو اور یہ چیزیں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب آپ نوجوان ہیں آگے ہم نوجوانوں نے ہم بچوں نے ہم نوجوانوں نے میں نے بھی ان کے ساتھ اپنے آپ کو بچہ کونٹ کر لیا ہم نے ہی آگے جن سے ملک کو چلانا ہے آگے پانچ سال دس سال پندرہ سال بات تو ہمیں اویرنیس کی ضرورت ہے اوورال اگر جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں اوورال دی ورلڈ اگر کسی کے ساتھ ہمارے تلقات ہوتے ہیں تو اسلام سے ہٹ کر ہم سوچیں جی بلکل ایسی بات ہے دیکھیں کہ اب ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ سلوک اختفاق کرنا چاہیے تو اگر ہم ہی سلوک اختفاق نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور یقین کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ان کی باتیں اچھی لگی ہوں گی شکریہ جی شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام احسان احمد احسان احمد کیا کرتے ہو میں نائنٹ کلاس کا سٹوڈنٹ ہوں نائنٹ کلاس کے سٹوڈنٹ ہو اتنے بڑے ہوگے بھی تک نائنٹ میں ہو اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب انڈیا کا نام آپ کے سامنے آتا ہے یا انڈیا کے حوالے سے اگر بات ہوتی ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے انڈیا کے لوگ کیسے لگتے ہیں انڈیا ملک ایز ایک کنٹری کیسا لگتا ہے دراصل بات سنیں بات یہ کہ انڈیا کے لوگ لوگ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا یہ کچھ شخصیات ہیں جن کی وجہ سے انسان برا بن جاتا ہے انڈیا کے لوگ گندے نہیں ہیں پر کچھ ہی بیچ میں ایسے ہیں جو ہمارے مخالفت پیدا کرتے ہیں انڈیا میں ظلم ہوتے ہیں ہمارے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو لگتا ہے کہ تمام انڈیا نہیں اس میں شامل ہیں کچھ ریم دل بھی ہوتے ہیں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ظاہری بات ہے اچھے لوگ یہاں پر ادھر بھی برے لوگ مجود نہیں برے مجود ہیں انہی کی وجہ سے تو ہم آپس میں مخالفت اگر آپ دراصل ہم یہاں پہ دین کو نہیں احمیت دیتے ذاتوں کو ہم یہ دیتے ہیں مطلب ہم لوگ اپنا پرسنلی مذہب کو آگے لے آتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے کو بھی ریسپیکٹ دینی ہے ہم کوئی پوچھے آپ کون ہے وہ کہتے ہیں ہم ہاں عشمی ہیں ہم لوگ مغل ہیں یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں انسانوں کو یہ کہنا چاہیے وہ آگے سے کہتے ہیں ہماری یہ کاسٹ ہیں ہم یہاں سے بھی لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انڈیا کے لوگ آپ کو کیسے لگتے ہیں مطلب یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں کیسے وہ رہتے ہوں آپ کو کیا بتایا گیا انڈیا کے حوالے سے کیا بتایا جاتا ہے سکول میں اور کیا بتایا جاتا ہے آپ کے بڑوں میں اور کیا آپ ٹی وی پہ انڈیا کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں ٹی وی میں انڈیا کے حوالے سے یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں انڈیا غلط ہے ہمارے استاذہ نے ہمارے والدہ نے ہمی یہی بتایا کہ انسان برا نہیں ہوتا ان کی قدر کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہم ان کو اگر پیار سے ٹرین کریں پیار سے ٹریٹ کریں ٹریٹ کریں اب ہم پال تو کتا پالتے ہیں وہ کتنا وفادار ہو جاتا ہے ایسے انسان بھی ہو جاتا ہے پر ہم لوگ جائسے اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں پھر وہ دوری بات ہے اگر ہم اس کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے وہ ویسا ہی کرے گا اگر وہ پاور رکھتا ہوگا تو وہ اسے زیادہ بھرے طریقے سے پھر ہمارے کر دی یہی بات ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو بچے ہیں یا جو بلکل سکول جاتے ہیں یا نہیں جاتے ان میں شعور ضرور مجود ہے آپ کو جو میڈیا پہ میں بار بار بول رہا ہوں میں بھی مجھے اس وجہ سے بین کرتیا جائے یا میرا چینل ہی اڑا دیا جائے لیکن میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے پاکستانی بچوں کے حوالے سے پاکستانی لوگوں کے حوالے سے ایسی سوچ ہر کسی کی نہیں نیگٹیو سوچ مجود ہے پاکستان کے لوگوں میں لیکن کچھ میں مجود ہے کچھ میں نہیں اور جن میں مجود ہے وہ بھی میڈیا کی جو آپ جیدر سے دیکھو گے آپ کبھی انڈیا تو گئے نہیں نہیں گئے بلکل جو آپ کو کیسے پتا جہستے لیا میں بس یہ میڈیا میں دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سچائی ہے وہاں Netherlands اب کو کیا لگتا ہے یہاں پاکستان میں جو سکھ موجود ہیں جو ہندو موجود ہیں جو کرسٹن موجود ہیں ان پہ ظلم نہیں ہوتا ان پہ ظلم نہیں ہوتا دراصل بات یہ ہے کہ وہ جو بھی ہیں نا آپ اپنے دین پر قائم رہیں آپ کسی کو ڈسٹرپ کو ڈسٹرپ کیوں نہیں کریں گے وہ آپ کو نہیں کرے گا بلکل آپ اپنے دین پر قائم رہیں آپ کو ان کا اپنا کر دیں جب وہ آپ کو دیکھیں گے یار یہ ہمیں کچھ کہتے ہیں وہ آپ سے خود ہی امپریس ہو جائیں گے وہ پھر ایسا ایسا آپ کے اندر انٹرسٹنگ فیل کریں گے آپ کے دین کے اندر بھی چیزیں معلوم کریں گے جاری بات ہے جب ہم اپنا اخلاق اچھا کریں گے صرف نام سے یہ کہہ دیں گے ہم مسلمان ہیں موسے کہہ دیں گے مسلمان ہیں مسلمان حرکتیں ہماری بہت بری ہوں گی تو ہمارا اسلام بھی ہم گندہ کریں گے میں یہ بات دیکھیں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں جب ہم یہ کہیں گے جی میں مسلمان ہوں سب سے بڑا مسلمان میں ہوں اور میری حرکتیں ایسے ہوں کہ لوگ کہیں کہ یار یہ مسلمان ہوتے ہیں ایسے مسلمان ہوتے ہیں تو پھر ہمارا اسلام کا image بھی خراب ہوگا کہ نہیں بلکل ہو رہا ہے اب ہم ان کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ساتھ ہی ان کو گالی نکالنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے مسلمانیں خود تو بتاتے ہیں ہم نمازی پریزی ہیں گالی نہیں دینی چاہیے کسی سے برا سلوک نہیں کرنا چاہیے ساتھ ہی ہم لوگ ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں تو ان کے نفرت ہی پیدا ہوگی آپ نے قرآن پاک بھی پڑھا ہو حفظ کی ہے زبردست بہت اچھی بات ہے آپ یہ بتاؤ آپ نے قرآن پاک حفظ کی ہے کہیں پہ قرآن پہ کہیں پہ لکھا ہے کہ آپ جو اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اسے مار دو آپ نے جتنی انفارمیشن یا جتنی نالج لیا کہیں لکھا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے آپ کے دین پہ بات آ رہی ہے جب آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا آپ کے اللہ تعالیٰ کو ایسا کچھ کہا گیا پھر آپ ایکشن لے سکتے ہیں آپ کو جتنا مرضی برا کہا جا رہا ہے آپ کا کام ہی نہیں بنتا یعنی آپ اپنا مذہب اپنے طریقے سے انجوائے کرو اپنے طریقے سے اس پہ جونس ہے پریکٹیس کرو ان کا کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے ان کے طریقے سے سر والدین وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ جو جہاں پہ لگا اس کو لگا رہا ہے تم اپنا دیکھو وہ جو کرنے ہیں کرنے دو وہ چٹنگ کرتے ہیں سکول میں کرنے دو تم نے خود پڑھ کے پیپر دینے ہیں تم اپنے سے تعلق رکھونے چھوڑو اور ایسے ہی ہمیں آگے بھی دیکھنا چاہیے کہ یار کوئی اگر ہندو ہے تو اسے کرنے دو آپ اس کا دل کرے جو دل کرے دراصل آپ مسلمان ہوئے ہیں کیوں آپ کے والدین تھے ان کے پر دادا آپ کے نسل آرہی ہیں ان کی نسل آرہی ہیں اندو سے انہوں نے جتنا ہم اسلام کو مانتے ہیں اتنا ہی وہ شاید اس سے زیادہ ان کے دل میں بر وہ ہم سے اچھی ہیں کیوں ہم لوگوں نے مخالفت اتنی پیدا کر دی ہے ہم مسلمان رہے نہیں اب مسلمان ہیں دیوبندی ہے اہل تشریح ہو گئے ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں حالانکہ وہ اندو ہیں ان کے بگوان مختلف ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کو مانتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہمارا دین ہے ہمارے جیسا اندو ہے ہم کہتے ہیں یہ آل تشریح ہے اسے کچھ لے کے نہیں کھانا اسے ایسے نہیں کرنا ہمیں مانتے نہیں حالانکہ آل تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مانتے ہیں بہت اچھی باتیں کی ہیں میں بہت امپریس ہوا ہوں جو ہمیں بتایا جاتا ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم نے تو وہی بولنا ہے اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام سلطان آپ کا نام شہزاد علی آپ کا نام محسین علی محسین شہزاد اور سلطان کیسے ہو آپ لوگ شکرہ لگا سکول جاتے ہو جی نہیں آپ نہیں میں بھی نہیں جاتا آپ نہیں کیوں نہیں جاتے سکول بس میں سے ہی دل نہیں کرتا بچے پڑھو پڑھو گے تو ہی آپ کامیاب ہوگے اچھا خیر یہ تو آپ کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ سکول بیجیں میں آج آپ سے اگر پوچھوں کہ انڈیا کا نام جب آپ کے مائنڈ میں آتا ہے یا جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ انڈیا کیسا ملک ہے انڈیا کے لوگ کیسے ہیں تو آپ کیا جواب دو گے جواب یہ دیں گے گسہ آتا ہے بھائی کیوں گسہ آتا ہے کیونکہ جون سے کشمیری بھائی ہیں ہمارے ان پر ظلم ہو رہا بہت زیادہ ہیں اس لیے بھائی کہ ہمارے سامنے آئے ہم ان کو تو کیوں آپ کے سامنے آئے آپ کیا کریں ختم کر دیں گے ان کو ختم کر دیں گے انہوں کو مار ڈالیں گا ہمارے سامنے آئے کیونکہ مارے کشمیری بھائی انہوں کتنے مارے ہیں کتنے عورتیں مری ہیں کتنے بچے مرے ہیں نوجوان لڑکے مرے ہیں اس لیے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے پاکستان کا ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے تو آپ کو یہ کون بتاتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا یا آپ کا حصہ ہے کون بتاتا ہے ہم پاکستان نہیں ہمیں بتا ہے کشمیر ہمارا حصہ ہے آپ سکول بھی نہیں گئے کیسے پتا ہے آپ بس اتنا کا تو بتا ہے نا ہمیں کس نے بتایا وہی تو پوچھ رہا ہوں والدین نے بتایا ہمارے پیرنٹس نے بتایا والدین نے اور پیرنٹس نے بتایا ٹھیک ہے کشمیر پہ ظلم کرتے ہیں اس لیے آپ کو گسہ آتا ہے کشمیر پہ ظلم نہ کریں اگر وہ کر رہے ہیں تو گلت بات ہے اگر وہ آپ کو گلت بتایا جاتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں تو ہم پھر بھی انہوں کے ساتھ ظلم کریں کیونکہ انہوں کے کشمیری ہیں کتنے مار چکے مرے بھائی وہ ہی تو کہہ رہا ہوں اگر بچے آگے سے نہ گزرا کرو تھوڑا پیچھے ہو جو اگر وہ ظلم نہیں کر رہے ہو یا اگر ظلم کرنا چھوڑنے تو پھر آپ کیا کرو گے پھر کیا کریں گے پھر پھر بھی ہم نے یہی کرنا ہے کیونکہ پھر بھی ہمارے سالوں کی جنگ ہے وہ ہمارے دشمن ہیں ٹھیک ہے گہر مسلم ہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر تو کوئی غلط کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کو دشمنی رکھنی چاہیے یا پھر اگر غلط نہیں کوئی کرتا ہے پھر تو ہمیں اس کے ساتھ جنگ سے یا دشمنی سے کبھی کسی کا فائدہ ہوا ہے یہ بتاؤ کبھی آج تک آپ آپس میں کبھی دوست لڑے اور آپ کا فائدہ ہوا ہے فائدہ نہیں ہوں ہمارا نقصان ہوتا ہے نا اس لیے ہی بھائی ایسے ہی اگر ایک ملک کسی دوسرے ملک سے لڑتا ہے تو دونوں کا نقصان ہوتا ہے اس لیے ایسے ہی ہے نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ اپنی سوچ بدلو گے اگر کوئی غلط کرتا ہے اس کے ساتھ غلط کرو لیکن اگر کوئی غلط نہیں کرتا تو پھر تو ہمیں نہیں ایسا سوچنا چاہیے کیا کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو انڈیا والے کے سوچنا چاہیے ہمارے کشمیری بھائی کے ساتھ ظلم کریں گے ہم تو انہوں کے اس سے بھی بڑھ کر زیادہ انہوں کے ساتھ کریں گے کیونکہ کشمیری بھائی ہمارے مسلمان ہیں ٹھیک ہے اور انہوں میں آپ خود اندازہ نگا لے کتنا ظلم کیا ہے کشمیریوں کو اوپر انشاءاللہ کشمیر ہم پھر ایک بار زیاد کروائیں گے پاکستان زندہ آباد ٹھیک ہے جی بہت شکریہ یہ تھی ان بچوں کی سوچ مطلب اچھی اور بری سوچ دونوں جگہ پہ موجود ہے یہ بچے سکول نہیں تھے جاتے ان میں ان کا کچھ خاص قصور نہیں ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کے مطلب وہ دیکھ کے جذبات دیکھ کے ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے نیچے نیگٹیو کمنٹ نہ کریے گا ریکویسٹ ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور مجھے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں نیکسٹ کس ٹاپک پہ ویڈیو بناوں کس ایشو پہ ویڈیو بناوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے ہیں